رحیم سٹور کی جانب سے اپنے ساغفین کو ماہ ربی لیول میں عمرے کی ٹکٹس دینے کا سلسلہ جاری ہے وابڈا ٹاؤن برانچ میں منقضہ چوتھی قرآندازی میں آج بھی چار خوش نصیبوں کو عمرے کے ٹکٹس دیے گئے ربی لیول کی چوتھی اور وابڈا ٹاؤن برانچ کی دوسری قرآندازی کا انعقاد کیا گیا جس میں چار افراد کو بزریا قرآندازی عمرے کے ٹکٹس دیے گئے قرآندازی کی تقریب میں جمیل نت اسسٹن کمیشنر پروٹوکول آفیسر کمیشنر مہمان خصوصی تھے جنہوں نے قرآن نکال کر خوش نصیب افراد کے ناموں کا اعلان کیا رحیم سٹور کے مالک رانہ اختر محمود کا کہنا تھا کہ قرآندازی میں جن افراد کے ٹکٹس نکلے ہیں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ آج سولہ لوگ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے مصطفیت ہو چکے ہیں بس اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ اسی طرح سلسلہ جیسے ہر سال لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے یہ اسی طرح اضافہ ہوتا چلا جائے اس موقع پر قرآندازی کے ذریعے ٹکٹ حاصل کرنے والے صارفین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد ہم رحیم سٹور کا شکریہ ادا کرتے ہیں جب ہمیں فون آیا کہ آپ کا نام نکلا ہے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اللہ رحیم سٹور والوں کو جتنے بھی جو اس کام میں ہیں اللہ ان سب کو کامیاب کرے خوشیاں دے عزت دے کل ہن کا فون آیا کہ آپ کا قرآندازی میں نام نکلا ہے تو یقین کرے کہ اتنی خوش ہوئی ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی تو اللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم سٹور کے مالکان جناب رانا اختر صاحب کو ان کی تمام انتظامیاں کو ان کے تمام ورکرز کو اللہ تعالیٰ صحیح تندستی عطاف ہمائے رحیم سٹور والوں کو بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں عزاز بخشا تو ان کا بہت بہت شکریہ جو بھی ٹیم اس میں شامل ہے ان کا بہت بہت شکریہ قرآندازی کے تقریب میں حاضرین سے اسلامی سوالات بھی بلشے گئے اور صحیح جواب دینے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے آج مجموعی طور پر چوتھی قرآندازی کے بعد چار دنوں میں عمرہ حاصل کرنے والے افراد کی اتعداد سولہ ہو گئی ہے جبکہ قرآندازی کا یہ سلسلہ ماہی ربیل آول کے اختتام تک جاری رہے گا کیمئرمن اسد کے حمرہ سید فخر امام سٹی فارڈ ٹو لاہور